احول یاد کو پانی زخائر کو گریش ارز کو بچوں کی طرف توجہ دو ان کی ضروریات کو پورا کرو جی ناظین یہ آر اینڈ بی سوسائٹی کشمیر کے چند میبران ہیں جو جہاں پر پریس کالنی سرینگر میں جمع ہوئے ہیں اور ریلی کر رہے ہیں ریلی ان کی ریلی کا مدعو مقصد یہ ہے کہ محولیات کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے نہ صرف جنگلات کا تحفظ یقینی بنایا جائے بلکہ ہمارے جو آبی زخائر ہیں انہیں بھی تحفظ فرام کیا جائے مزید ان سے ہی بات کریں گے سر سب سے پہلے آپ کا نام جاننا چاہیں گے کہاں سے آئے ہیں تو آج آپ یہ ریلی یہاں پر کر رہے ہیں کیا مدعو مقصد لے کر آپ نکلے ہو کیا سمجھتے ہیں کس طرح اثر یہ چھوڑے گی ماحول کا ہمارے اوپر جس دور سے ہمارا معاشرہ گزر رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے آج کچھ باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے اپنے مظاہرے کے ذریعے اپنی ڈیمانٹ سٹیشن کے ذریعے جس میں یہ ہے کہ بچے کیوں خودکشی پر مجبور ہو جاتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں کہ بچے ہمیں سنتے ہیں کہ کسی لڑکی نے چھلانگ لگائی ہے پانی میں اس کی وجہ کیا ہے جیسا کہ ہمارے بائس شیرمن صاحب نے بتا دیا ابھی کہ اس کی وجہات کا پتہ لگایا جائے اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کیوں اس نے خودکشی کی یعنی کہ صرف ماحول تک آپ کی ریلی محدود نہیں ہے آپ سماجی برائیوں کی بھی بات کر رہے ہیں بلکلی سماجی برائی ہیں تو یہ ہماری یہ سوسائیٹی اول جب سے یہ قائم ہوئے تو آپ صحیح ہے اس کے لئے کام کر رہی ہے تو آپ سمجھتے ہیں سر اس طرح کے بیداری پرگرامز کا انعقاد کرنے سے سماج میں ان چیزوں کا ہم کا لقامہ بیداری ہو جائے گی لوگوں میں بیداری آ جائے تو لوگ اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں گے ان کی ضروریات کو دیکھیں گے اپنے اتر مقدور جو ان کے جس کے جس کی جتکی اتنی حضیت ہوگی ان کی اسی حضیت سے ان کے بچے بھی شاید زندگی بہستر کر سکیں کیونکہ آج کل آپ کو بتا ہے کہ مہنگ آئی اور اس کا بے روزگاری کا کتنا شدید مسئلہ جرپیش ہے لوگوں کو اس مسئلے سے نبٹنے کے لئے جہاں ہم اپنے آپ کو پرے سے والنٹیر کرتے ہیں وہاں ہم حکومت میں چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس کی طرف توجہ دے اور حکومت کی کیا توجہ چاہتے ہیں چاہتے ہیں ہم جب سکول میں جو بچے ہیں ان کی ریکائرمنٹ ہوتی ہے چونکہ ان کے گھر والے اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ ان کی ضروریات کو پورا کر سکیں ان کے لئے کوئی وظیفہ مکرشن جائے کیا آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ان ایمپلائیمنٹ اس طرح کی چیزیں ہیں اور اسی وجہ سے لوگ یہ رکھتے ہیں اور اندر ایمپلائیمنٹ میں کہوں گا کہ بے روزگاری ہے بے روزگاری عروج پر ہے جی ہم آپ سے بات کریں سار اپنا نام بتایا میرا نام یونس مبارک ہے تھوڑا کل ہم بتائے ریلی لے کر آپ نکلے ہیں کیا ہم یہاں اس لئے ریلی لے کر نکلے ہیں کہ جو ہمارے جو ہماری جو ڈیمانڈ سے جو ہم چاہتے ہیں ہماری ارگنیزی چیزیں چاہتے ہیں ہم وہ گورنمنٹ تک پہنچا ہے آپ کے طرح پہنچا ہے اور آپ سوسائٹی تک پہنچے ہیں باقی لوگوں تک بھی پہنچائے ہیں کہ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں ہماری کچھ ابزرویشنز ہیں ہماری ابزرویشنز یہ ہے کہ اگر ایک بچہ سوسائٹ کرتا ہے یہ ضروری نہیں کہ اس نے ڈرگ کھایا ہو یا کچھ ہو سکتا ہے یہ ایک ڈپریشن کا شکار ہو ہو سکتا ہے کہ گلت سیمی کا شکار ہو ہو سکتا ہے کسی چیز کا شکار ہو ہم اس میں سمپل ہی ایک چیز چاہتے ہیں کہ اس میں ایک کمیٹی بننی چاہیے جو اس میں ایک انکوئری کرے کہ بھئی اگر اس بچے نے اگر اس بچے نے کوئی خودکشی کی اس کی پیچے ریزن کیا تھا تاکہ دوبارہ کی جو اور کوئی بچہ کرے وہ ہم رکھ سکے آپ آبی زخائر کو تحفظ دینے کی بات کر رہے تھے کیا سمجھتے ہیں کس کی اس میں کتاہی ہو رہی ہے کہ ہم اپنے ان آبی زخائر کو آلودہ کر رہے ہیں وہ تو اویسی بات ہے کہ باہر سے تو کوئی آتا نہیں ہم لوگ ہی کرتے ہیں لیکن اگر اس میں ایک اویرنس ہو جائے ایک اس میں ایسے کچھ اقدام ہو جائے کہ وہ چیز رک جائے اور وہ ٹھیک ہو جائے اور ساتھ میں جو ہم ادھر آئے ہیں وہ اس لئے بھی ہم آئے کہ ہماری ایک مین ڈیوانڈ یہ ہے کہ ہر کسی ڈسٹک میں ایک ڈرگ ڈی اڈکشن سینٹر ہونا چاہیے یہاں ایسے بھی لوگ بچے ہیں جو ڈرگ کرتے ہیں لیکن وہ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن نہیں چھوڑ پاتے ہیں کیونکہ جب ان کو شام موتی ان کو وہ لوگ چاہیے ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہر کسی ڈسٹک میں اگر ہو چاہے دو ہی نوجوان چار ہی نوجوان سو نوجوان اسے ڈرگ سے نکل جائے ایک روٹین بنے گی اس کو یہ اچھی ایک شروعات ہوگی اور ہم اور ہم ساتھ میں یہ بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پولیس ہے وہ کام کر رہی ہے اس کے لئے لیکن اور کام کرنے کی ضرورت ہے جو ڈرگ ڈی اڈکشن سینٹرز بنائے گئے ہیں حکام کی جانے سے مختلف اس طرح کے انیشیٹیوز جو ہیں وہ لیے گئے ہیں حالکہ تیلی منحہ سروس تک بھی شروع کی گئی ہے کیا وہ نا کافی نہیں ہے اگر آپ آج کی فگرز دیکھیں آج کی اگر گورنمنٹ کی فگرز دیکھیں انہوں نے لکھایا یا میڈیا کی فگر دیکھیں اس میں آئے منشن ہے کہ دس لاکھ لوگ ڈرگس لے رہے ہیں کیا آپ کے بازے ڈرگ ڈرگ اڈکشن سینٹر اتنے ہیں کہ آپ دس لاکھ لوگوں کو اس میں اکانوڈیٹ کریں لیٹس ٹیک ٹین پرسنٹ وہ ایک لاکھ لوگوں کو آپ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں ہمارے یہی ہے کہ ڈرگ ڈرگ اڈکشن سینٹر اگر بڑھیں گے ہمارے نوجوان بچے جو ڈرگس کو چھوڑنا چاہتے ہیں کام سے کہ وہ تو چھوڑے ہیں اور بحیثت والدین اپنے بچوں پر کس طرح نظر رکھنے کی زیادہ ضرورت ہے ہم ہم یہ بول رہے ہیں کہ ایسا فادر ایسا آپ کے جو گھر میں جو یا آپ کے جو اپنے جو مدر ہوتی ہے فادر ہوتا اس کو دیکھنا چاہیے کہ میرے بچے میں کچھ چینجز تو نہیں آ رہی ہے اگر یہ رات کو سوتا نہیں ہے تو کیوں نہیں سوتا ہے اگر اس کی جیب جو اب یہ سکول سے آتا ہے اس کے جیب میں کچھ سگریٹ کے کچھ دانے تو نہیں پڑے کچھ تو نہیں پڑے کیونکہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو اپنے بچے کی فگر رکھنی ہے اس کے بعد سوسائٹی رکھے گی اس کے بعد گورنمنٹ کا بھی ایک اپنا فرض بنتا ہے چونکہ ہم یہ بینرز دیکھ رہے ہیں ماہولیات کے تعلق سے آپ بتا رہے ہیں جمہو کشمیر میں اس وقت زیادہ سیاہوں کی عامت رفت ہو رہی ہے سیاہتی مقامات پر کیا سمجھتے ہیں لوگوں میں کس طرح کا سیویک سینس ڈیولوپ ہونا چاہیے تاکہ ہم آس پاس جو ہمارا ماہولیات سے صاف رکھیں اگر ہم آمکہ میڈیا کے چلوں کی تھوچ جائے پچھلے مجھے لگتا ہے پچھلے چھ مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے پڑانٹس لگا رہے ہیں لوگ ماہولیات کو ٹھیک کر رہے ہیں ان ورمسٹ کو ٹھیک کر رہے ہیں پلانٹس لگا رہے ہیں چائے وہ انجز پڑانے جو جو لگا رہے ہیں چائے وہ لوگ لگا رہے ہیں چاہے آپ میڈیا والی بھی لگا رہے ہیں تو ایک میں نے پچھلے دنوں کہ یہ فانکشن تھا وہاں جو آ رہا تھا وہ بھی لگا رہا تھا تو یہ ایک اچھی چیز ہے میں کہوں گا کہ اس چیز کو ہمیں دکھانا چاہیے اس کو ایک ہائلائٹ کرنا چاہیے اب ہمارے ناظرین اس وقت جو آپ کو دیکھ رہے ہیں جس مقصد کو لے کر آپ باہر نکلے ہیں کیا میسیج آپ دینا چاہیے ہم میسیج یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے جو بچے ہیں آپ ان کا دیان رکھیں ہم نہیں بولتے کہ سب بچے خراب ہیں میرا بچہ خراب یا آپ کا بچہ خراب ہے لیکن اگر آپ اگر آپ محلے کی کسی بچے کو کچھ دیکھ رہے ہیں کچھ کرتے ہوئے کم سے کم اس کے مادر فادر کو انفرم کیجئے کہ آپ نے آپ کے بیٹے کو اس پارک میں دیکھا یہ ایسے کر رہا تھا اس کا جو مادر فادر ہے وہ اس چیز کو ایک پوزیٹیو نوٹ میں لے کے اس پر تھوڑا اس بچے کو غلط رستے جانے سے روک سکتے ہیں تو ناظرین آپ نے دیکھا اور ان پی سوسائٹی کی جانے سے جو یہ ریلی نکالی گئی ہے ان کا صاف طور پر یہی کہنا تھا ان کا صاف طور پر یہی کہنا تھا کہ سماج کی ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے نہ صرف والدین بلکہ کلخم سماج کی مجموعی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں ان ساری چیزوں پر خاص طور پر ان کا خیال رکھیں اور ساتھی معقولیات کے تحفظ کے لیے یقجٹ ہو کر سامنے آ جائیں دینک سویرہ کے لیے سینگر سے کمرمن یستف خان کے ساتھ میں